معاملہ چل پڑھا تھا پول آف پلیئرز والی بات پہ چونکہ ہم آکے پھر جاتے ہیں احمد شہزاد شان مسود کامران اکمل عمر اکمل لے دے کے یہی پلیئر ہمارے پاس رہتے ہیں فواد عالم اور خورم منظور یہ دو پلیئر ہیں جو بیچارے اگنور ہوئے جا رہے ہیں خورم منظور نے رنز کے ڈھیر لگا دی ہیں دومیسٹک میں لیکن وہ لڑکا اب تک کسی سیلیکٹر کی نظر میں نہیں آیا آپ نے بڑے بنیادی چیز بتائی جو شاید اس پہ رپلائی جو ہے نا وہ لازمی ہے مطلب آپ نے بڑے بڑے نام گنوا دیئے جاوید میاداد یا وسیم اکرم یا انزمام یا یہ وہ جو اپنے دور میں تھے شاید ایکسٹارڈنری پرفارم نہیں کرتے تھے لیکن اچھی پرفارمنسز ان کی آتی تھی مشکل وقت میں سپورٹ کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سیلیکشن میں اور آج کی سیلیکشن میں فرق یہ ہے کہ ان کا جو اپروچ تھی یعنی ان کا لیول تھا جو بیٹنگ کا یا بولنگ کا اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ کے اس وقت کے لڑکے آپ کے پرفارم کر رہے ہیں اگر اسی میار کو ہی اگر آپ آگے لے کے چلے تو سوچیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ایک ٹیلنٹ آئے گا میں حیران ہوں گا کہ اگر آپ کہیں گے کہ فواد عالم آصف زاکر ساتھ سمی اسلام افتخار یا عثمان صلاح الدین یا بہت سارے اور ایسے لڑکے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کیا یہ واقع درست ہے بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ کیا فواد الحق بنے گا تو ٹیم میں آئے گا کیا ساد الحق بنے گا تو ٹیم میں آئے گا میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں امام اللہک پلینگ گوڈ دیکھیں امام اللہک اس پلینگ گوڈ میری بات سوڑیں بڑا نیچرل اچھا ٹیلنٹ ہے امام اللہک پلینگ گوڈ مگر بلکل یہ کوئی بیار نہیں ہے کہ آپ ٹی ٹوینٹی کی فارمنڈ میں جائیں اور اس میں پرفارمنس دیکھنے کے بعد اس کو ٹیسٹ میں بیج دیں اوڈی اے کی پرفارمنس اچھی ہے اس کے بعد اس کو آپ دے جائیں ٹیسٹ میں لگے گا اس پریشر سے نکلنے میں وقت لگے گا ابھی آپ اوڈی اے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا اگلا جو سب سے بڑا حدف ہے وہ ٹو تھوزرڈ نائنٹین کا ورڈ کپ ہے ٹھیک آپ نے پندرہ میں جو پرفارمنس دی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہی دھورائی جائے بالکل نہیں ظاہر ہے سب چاہتے ہیں وہاں پہ سرفراز کے ساتھ وہ اسی سین تھا یہاں پہ کسی اور کے ساتھ آپ جاتے ہیں جو بھی بات ہے میں چاروں پہلے زمام الحق صاحب نے کچھ کہا ہے اور ونڈے ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے بات کی ہے زمام الحق صاحب نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں بات ہے آپ کو پہلے وہ سنوا دیتے ہیں آپ جب وہ سن لیں گے